نمشکر دوستو میں ہوں سورجیت شاملو آپ دیکھ رہے ہیں ورکر بھواس ٹوٹی دوستو کن سرکار نے آپ کے ای پی ایف کھاتے کے بارے میں ایک نیا دشتہ نردیش جاری کیا ہے جس کے تحت نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اگر آپ کا پی ایف کھاتا ہے تو یہ جان کر یہ آپ کے لئے کافی مہت پورن ہے کیونکہ اس نئے نیم کے بعد آپ کا پی ایف کا جو کھاتا ہے دو کھاتا ہو جائے گا اور آپ کو بتا دو کہ اس کے بعد آپ کا جو پی ایف ہے ٹیکس ایفل ہو جائے گا یعنی کہ جو ٹیکس کرتا ہے وہ ہو جائے گا اس نئے نیم سے آپ کن کن کرمچاریوں کے پی ایف ایکاونٹ پر فرق پرے گا کب سے اپلیکیبول ہوگا اور کیا کیلکولیشن ہوگا ان ساری باتوں کی جانکاری کے لئے اس ویڈیو پر انتق بنے رہے اور اگر آپ ہمارے چانل پر نئے ہیں تو جل سر اس کو سبسکرائب کرنے والا آئیکن کو جرور کلک کریں تاکہ ہم اس چانل پر آپ ورکر سے سمندھی جو بھی ویڈیو اپلوڑ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے پڑاپ دو آئے دوستو ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک چلو کر دیں کین سرکار نے کرمچاریوں کے پی ایف بیاج پر ٹیکس کی گننا کے لئے ایک نیا فرمولا تیار کیا ہے جس کے تحت جن کا بھی پی ایف کا ایکاونٹ ہے ان کا جو پی ایف ایکاونٹ ہے دو بھاگوں میں بڑھ جائے گا اب جیسے کی اگر آپ کے پی ایف ایکاونٹ میں ایمپلوئی کا کنٹیووشن جمع ہو رہا ہے تو اس کا ایک الگ ایک آنٹ ہو جائے گا اور ایمپلوئر یعنی کی آپ کے نیوکتہ کا جو کنٹیووشن جمع ہو رہا ہے اس کا ایک الگ ایک آنٹ ہو جائے گا اب ایسے میں کرمچاریوں کے پی ایف خاتہ میں پانچ لاکھ روپے سے ادھیک کنٹیووشن جمع ہونے سے اس کو آسانی سے کیلکولیٹ کیا آ سکتا ہے اور سرکار کے دوارہ اس پر ٹیکس لگانا آسان ہو جائے گا پی ایف کے اس نئے نیم سے جو کرمچاری کا کنٹیووشن والا ایک آنٹ ہوگا وہ ٹیکس ایبل ہوگا لیکن ایمپلوئر کا جو ایک آنٹ ہوگا وہ نن ٹیکس ایبل ہوگا اس پر ٹیکس نہیں کٹے گا لیکن اس کے لیے بھی کچھ سٹارمن کنڈیشن ہے اس کے لیے آپ پورا ویڈیو دیکھیں میں اس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دینے جا رہا ہوں پی ایف پر ملنے والے بیاج کے کلکولیشن کے لیے ایک الگ ہاتھا کھولا جائے گا ابھی تک یعنی کی پہلے کے نیم کے حساب سے جس کمپنی کے اندر 20 یا 20 سے ادھک کرمچاری ہیں ان کو ایپی او فو کے تحت پنجی کرن انیوارج ہوتا ہے اس کمپنی کے اندر کسی کرمچاری کی جو سیلری ہے سیلری میں کیا بیسیک اور ڈی اے پندرہ ہجار روپے تک ہے یعنی کی پندرہ ہجار یا پندرہ ہجار روپے سے کم ہے تو ان کا پی ایف کاٹنا انیوارج ہوتا ہے اور اس میں کرمچاری کے جو سیلری ہے یعنی کی بیسیک اور ڈی اے کا بارہ پرتیشت ایمپلوئی سیئر کرتا ہے اور ٹھیک اتنا ہی بارہ پرتیشت ایمپلوئر کا سیئر کرتا ہے جو کی پہلے نن ٹیکسیول تھا اس پہ کوئی ٹیکس نہیں کرتا تھا لیکن کن سرکار نے اس کو ٹیکسیول بنا دیا ہے اگر کرمچاری کا جو سیئر ہے بارہ پرتیشت وہ جور کر کے ایک سال میں ڈھائی لاکھ روپے سے ادھیک ہو جائے گا تو اس کے اوپر ٹیکس کٹے گا ایسے میں اگر آپ سرکاری کرمچاری ہیں تو آپ کا ای پی ایف اور بی پی ایف دونوں کا کنٹیویشن سال کا ملا کر کے پانچ لاکھ روپے سے کم ہونا چاہیے اگر پانچ لاکھ روپے سے کم ہوتا ہے تو آپ کا ٹیکس نہیں کٹے گا اور ادھیک ہوتا ہے تو نائے نیم کے حساب سے آپ کا ٹیکس اس میں سے کٹا جائے گا اور سی وی ٹی میٹنگ میں پی ایف کے نائے نیم کے بارے میں فیصلہ لے لیا گیا ہے جس کے بارے میں بیت منترالے نے بھی اکتی سگج دوہزار اکیس کو سرکولر جاری کر دیا ہے کیندریے پرتکشکر بورڈ یا سی وی ڈی ٹی نے پی ایف میں آدھیک یوگدان پر ملنے والے بیاج پر ٹیکس سمندھی نیم کا موسودہ جاری کر دیا گیا ہے جو کی اگلے سال یعنی کی دوہزار بائیس سے اپلیکیبل ہو جائے گا ایسے میں آپ میں سے جو ہی نیونٹم ویتن پر کہیں کام کرتے ہیں کم سے کم ویتن پر کام کرتے ہیں اور آپ کا جو کنٹیووشن ہے پی ایف کا آپ کا کیول ہنسہ بارہ پرتی سے جو کٹتا ہے وہ سال کا ڈھائی لکھ روپے سے کم ہے ایسے میں آپ کے پی ایف اکاؤنٹ میں کوئی فرق دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا لیکن جن کی سیللی ادھیک ہے ان کے ایکاؤنٹ سے پی ایف کے اوپر ٹیکس لیا جائے گا دیس کی بیت منتری سریمتی شیطا رمن نے بجٹ میں اس کی گھوشنا کی تھی جس کے تحت فائنانس ایکٹ دوہزار اکیس میں سال میں ڈھائی لکھ روپے سے زیادہ پی ایف یوگدان والوں پر ٹیکس کا پرادھان کیا گیا ہے سرکار کا ماننا ہے کہ زیادہ کمائی ہونے کے باوجود ٹیکس کا چھوٹ ایسے لوگ اٹھا رہے ہیں ایسے میں میرا بھی ایک سوال ہے کہ جتنے بھی سانسد منتری ویدھائک ہوتے ہیں ان کی بھی جو سیلری ہوتی ہے وہ ٹیکس فری ہوتی ہے تو کیا ان کو ٹیکس کے دائرے میں نہیں آنا چاہیے آپ کی کیا رہا ہے نیچے کمنٹس میں لکھ کر کے جرور بتائیں گے اس کو ڈیٹیل میں پڑھنے کے لیے آپ ہمارے بلوگ www.workerbhaz.in پہ جا سکتے ہیں اگر آپ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک جرور کریں اور ادھک شرک شیئر کریں تاکہ ادھک شرک شاتھیوں تک یہ جانکاری پہنچ پائے اس کے ساتھ ہی بیدا لیتا ہوں جلد ہی ایک نئی جانکاری کے ساتھ ملتے ہیں دھنیواد